بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ پائیتھن ٹیٹوریو فر بگنر سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگ سٹوڈنٹ آج ایک پروگرام ہوں کریں گے پروگرام کا سنیری کوش اس طرح سے ہے کیلکولیٹ انکم ٹیکس آپ نے سٹوڈنٹ کسی بھی ایمپلائی کی انکم ٹیکس جو ہے نا اس کو کلیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر جو سمجھ لیں کہ میتھڈز ہیں یا رولز ہیں وہ یہ ہیں اگر اس کی انکم جو ہے نا وہ زیرو سے لے کے ففٹی تھاؤزنڈ ہے تو اس کا ٹیکس جو ہے نا وہ نل ہوگا بات اگر اس کی سیلری جو ہے نا اگر انکم جو ہے نا وہ ففٹی تھاؤزنڈ ون سے لے کے اگر ویل لیکس تک ہے تو اس کے اندر فائی پرسینڈ انکم ٹیکس ہوگا بات اس کے اندر پچاس زیادہ سیلری جو ہے نا وہ اکسیڈ جو ہے نا مکر دی جائے گی یا اس سے زیادہ اگر سیلری اس کی ہوگی تو اب اسی طرح اگر اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی سیلری جو ہے نا یہ انکم جو ہے نا وہ ایک لاکھ ایک سے لے کے اگر دھائی لاکھ تک ہے تو اس کا جو انکم ٹیکس بنے گا وہ فائیو تھوزنڈ پلس ٹین پرسنٹ آف انکم اکسیڈنگ وانت لیک یعنی کہ ایک لاکھ ختم کر کے باقی جو سیلری بچے گی یہ انکم بچے گی اس پر ٹین پرسنٹ اس کا ٹیکس لاکھ جائے گا بٹ اگر اس کی سیلری جو ہے نا ڈھائی لاکھ سے اوپر ہے تو اس کا جو انکم ٹیکس بنے گا وہ بنے گا فائیو تھوزنڈ پلس ٹونٹی پرسنٹ آف انکم اکسیڈنگ ٹو لیک اینڈ فیفٹی تھوزنڈ یعنی کہ ڈھائی لاکھ سے اوپر اس میں یعنی کہ ڈھائی لاکھ تک نکال دیں گے اوپر والی سیلری جو ہے اس کی انکم ہوگی اس پہ آپ جو ہے نا وہ 30% جو ہے نا وہ income tax جو ہے نا وہ لکھا دیں گے تو اب میں اس پروگرام کو using python کرنے کے لیے میں لیے چلتا ہوں اپنے software پائچام کے اوپر تو یہاں پہ ہم جو ہے نا اس کا پروگرام جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں input لیتا ہوں income کے variable کے اندر اور اس کو میں integer convert کرتا ہوں اور یہاں پہ آجائے گا input enter income energy یہاں پہ اپنے income پڑا لیجی input اس کے بعد ہے جی if if income is less than or equal to اگر 50,000 ہے تو کیا آجائے گا آپ کا جو tax ہوگا وہ ہوگا 0.0 ملکہ 0 ٹھیک ہوں گا جی else if اگر آپ کی income وہ ہے جی وہ ہے جی اگر is greater than 50,000 and income less than or equal to 1,000,000 ہے ہے تو جو آپ کا tax بنے گا وہ بنے گا آپ کا آپ کی income minus 50,000 اور multiply by 0.05 کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس کا 5% tax کریں گے باٹ 50,000 سے جو اوپر salary ہوگی یا income ہوگی اس پہ اوپر آپ tax لگائیں گے اسی طرح اگر آپ if اگر آپ کی income greater than ہو 1,000,000 سے and income is less than or equal to 250,000 تو آپ کا tax بنے گا equal to 5,000 plus آپ کی جو income ہے اس میں سے minus کر دیں گے 1 lakh اور باقی جو ہوگا آپ کی income ہوگی اس کے اوپر 0.1 percent یعنی 10 percent آپ کا tax جو ہے نا وہ include ہو جائے گا else اگر 250,000 سے اوپر ہوگی تو آپ کا جو tax بنے گا وہ بن جائے گا اپ کا to 15,000 plus آپ کی جو income ہے اس میں سے 250,000 minus کر دیں گے اور باقی پہ آپ کا 0.2 یعنی کہ 20% جو اپ کا tax آ جائے گا آپ رقم کو اگر آپ نے output کر نا ہے تو یہاں پہ آج جائے گا your income is یہاں پہ آپ جو ہے اس کی income شوق را دیں گے and income taxes کاما یہاں پہ آجیے گا tax آجیے یہ لیں جی یہاں پہ آپ کا program complete ہے اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ یہ لیں جی اس کے یہاں پہ آگیا جی آپ نے جو income ہے وہ input کر رہے ہیں میں کرتا ہوں یہاں پہ 45,000 یہ دیکھیں اس کا your income and 5,000 اگر ہماری 50,000 سے above ہے let's suppose میں اس کو کرتا 65,000 تو اس میں سے 50,000 نکال دے گا پہ 15,000 پہ پہ 5% tax لگ جائے گا تو یہ دیکھیں جی آپ کہا جائے گا your income is 65,000 and income tax is 750 ٹھیک ہو گئے جی اگر ہم اس کی salary income وہ ون لاک سے زیادہ کرتے ہیں ون لاک and 30,000 کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تو اس میں ون لاک and 30,000 میں سے ون لاک جو ہے نا وہ یہاں سے کیا جائے گا منس ہو جائے گا اور باقی رقم پہ آپ کا 10% جائے نا وہ ٹیکس آ جائے گا اور پلاس اس میں 5,000 add کر دیا جائے گا your income is 1 لاک and 30,000 and income tax is 8,000 but اگر آپ اس کی salary جو ہے وہ کر دیتے ہیں 8 لاک سے اوپر 3 4 لاک کر دیتے ہیں یہ لے جائے تو یہاں پہ آ جائے گا your income is آپ کی جو ہے وہ کتنی ہے 4 لاک ہے and income tax is 45,000 تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 50,000 اور 4 لاک میں سے آپ کو ڈائی لاک منس کر دیں گے تو باقی باج جائے گا آپ 1 لاک اور اس میں 20% tax شامل کر دیں گے تو اس میں 50,000 add کر لیں گے 45,000 آپ tax بن میرے ویڈیو دکھنے کا شکریہ تو next ویڈیو با اللہ حافظ